سر کا درد ناقص غزہ، دباؤ اور ہارمونز کی تبدیلی بھی مائگرین کو جنم دیتی ہے آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنی کنپٹیوں، فورہیٹ کو انگلیوں کی مدد سے دباتے رہتے ہیں کیا آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں؟ کیا آپ کے سر کا درد خود آپ کے لئے مصیبت بن جاتا ہے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ بلا وجہ عام سی باتوں کو ہاوی کر لیتے ہیں اور پھر یہ باتیں آپ کو مستقل سوچنے اور سوچنے سے بڑھنے والے سردرد کی طرف لے جاتی ہیں بعض لوگ اپنے سردرد کی وجوہات جان ہی نہیں پاتے اور جیسے ہی درد شروع ہوتا ہے فوراں درد ختم کرنے والی گولیاں کھا لیتے ہیں تاکہ اپنے معمول کی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں کیونکہ آپ اسے معمولی درد سمجھتے ہیں اس طرح آپ اپنے آپ کو دوائیوں کا عادی بنا لیتے ہیں اور ہم اس بات پر نظر سانی ہی نہیں کرتے کہ سر کا درد دراصل کس وجہ سے ہے اور کس بنا پر ہے یہ آدھے سر کے درد مایگرین کے مریض بھی ہو سکتے ہیں جو سر کے اور دردوں کے مقابلے میں زیادہ شدید اور تکلیف دے ثابت ہو سکتا ہے برطانیہ میں اس مرز کے مریضوں کی تعداد ساٹھ لاکھ ہے برطانیہ میں اس درد کے شکار مریضوں کے لیے انجمن مایگرین ٹرسٹ نامی ادارہ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اس مرز کے ساٹھ فیصد مریض یہ سوچ کر کسی طبیعی یا نفسیاتی ماہرین سے مشورہ نہیں کرتے کہ اس درد کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا یا صرف معمولی درد ہے جبکہ ایسا نہیں ہے یہ ہماری صحت ہماری روزمرہ کی زندگی کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے اور اس درد کو مسلسل نظر انداز کرنا محلق بھی ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا مرز ہے جو درست علاج اور احتیاط سے قابو میں آ جاتا ہے یو ایس ریسرچ میں ماہرین سے شکار لوگوں کی تعداد تیس میلین ہے دبلو ایچو کی دو ہزار ایک کی رپورٹ کے مطابق انسان کی صحت کو تباہ کرنے والی بیس وجوہات میں سے ایک وجہ ماہرین یعنی سرکردرد بھی ہے ایک تحقیق کے مطابق یوکے میں ہر روز ایک لاکھ نوے ہزار لوگوں کو ماہرین کا اٹیک ہوتا ہے چوتیس فیصد ماہرین کے شکار لوگوں کو اپنے کام کے دوران ذہنی اور سماجی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انانچاس فیصد ماہرین کے شکار مریضوں کو مہینے میں ایک بار اٹیک ہوتا ہے جبکہ تیرہ فیصد مریضوں کو ہفتے میں ایک بار اٹیک ہوتا ہے بچوں میں ماہرین یا سرکردرد ممکن ہے یہ درد کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے لیکن یہ مرز عام طور پر بچوں میں ٹین ایج یعنی نو عمر کی شروع یا درمیان میں ہو سکتا ہے ڈپریشن صحت من افراد کے مقابل میں ماہرین یا سر کے درد سے متاثر افراد میں تین گناہ زیادہ ہوتا ہے سر میں درد کی تکلیف تقریباً سب کو ہوتی ہے ابتدائی یوگا کی سر آسن کی ورزش کرنے والے لوگوں کے مطابق اس ورزش کی وجہ سے وہ اس درد سے بالکل محفوظ رہتے ہیں دو ہزار چار میں اس سلسلے میں ہونے والے ایک متعلی سے بات سامنے آئی کہ اٹھارہ سال کی عمر کے تیرانوے فیصد افراد ایک سے زیادہ قسم کے سر کے درد کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں آدھے سر کا درد اس حد تک تکلیف دے ہوتا ہے کہ اس سے ہر سال عالمی سطح پر کام اٹھارہ لاکھ دن زائے ہوتے ہیں یعنی اس کی وجہ سے لوگ اپنے کام پر جانے قابل نہیں رہتے عام طور پر سر کے درد کی چار اقسام ہیں سائنس اس درد میں سامنے والے سر یعنی پیشانی اور چہری کی ہڈیوں میں درد ہوتا ہے کلسٹر آنکھ کے اندر اور آنکھ کے اردگرد درد ہوتا ہے ٹینشن اس قسم میں ماتھے کی پیشانی پر دباؤ اور شدید درد ہوتا ہے مائگرین اس میں آدھے سر میں سخت درد اور نظر کی کمزوری اس کے علاوہ مزید سر میں درد بھی ہوتے ہیں جن کی وجوہات دماغ میں رسولی، سر کی چوٹ، رگوں میں پھیلاؤں کی ہیں ان صورتوں میں سر کا درد گویا علامت ہوتا ہے